بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم گلبرگا کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جہاں پر منسپل کارپوریشن الیکشن ہو رہا ہے اور اس الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اپنے اکیویس کنڈریٹ کو میدان میں اتارا ہے اور لگتار یہاں پر اسی کو لے کر مجلس کی مجبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے گھٹی کے کارپوریٹر سید سہیل صاحب یہاں پر عوام کے ساتھ مل رہے ہیں احمد پاشا قادری صاحب بھی یہاں پر آ چکے ہیں موظم خان صاحب بھی گلبرگا کو آ چکے ہیں اور لگتار وہ یہاں کی عوام کو یہی گزارش کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ اپنی قیادت کو مصبوط بنائیے جو یہاں پر کمرو علیہ السلام کے دکال کے بعد جو بہت بڑا گلبرگا کوئی ایک اٹکہ ملا ہے اگر اس کو آپ اور مضبوطی کے ساتھ اگر کمرو علیہ السلام صاحب یہاں پر کام کیا کرتے تھے اور وہ ان کے جانے کے بعد یہاں پر اب ایک ویکم بن چکا ہے اور یہاں پر اب یہ قیادت کی ضرورت ہے اور اس مرتبہ آپ مجلس کو اپنا اوڑ دے کر یہاں پر قیادت کو مضبوط بنائیے کیونکہ جس طرح سے مسلمانوں کی رہنمائی بیریسٹر اصددین عویسی صاحب ہر وقت کیا کرتے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وہ اہوانِ اسمبلی ہو جہاں پر ہمارے کا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے بیباق قائد آپ کی نمائندگی کرتے ہیں اور لگتار مسلمانوں کے لیے وہ حق کی آواز کو اٹھاتے ہیں جس طرح سے اکبر الدین عویسی صاحب تلنگانہ کے اسمبلی میں خڑے ہو کر مسلمانوں کے لیے جس طرح سے انہوں نے اپنے بیانات کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کا کام نکالا ہے اسی طریقے سے ہی گلبرگاہ کی عوام کے حتمت کے لیے یہاں کے کارپوریٹر آپ کے لیے ہر وقت اپنی آواز کو بلند کریں گے اور آپ کے ہی درمیان سے نکل کر آپ کو ہی فائدہ پہنچانے کے لیے جس طرح سے مجلس یہاں پر کام کر رہی ہیں وہ قابل تاریخ مانا جا رہا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اگر یہاں پر کامیاب ہوتی ہے تو آپ کے واروں میں ڈولپ مین کیا جائے گا اور آپ کی قیادت کو مضبوط بنایا جائے گا کیونکہ آئے دن یہاں پر جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک بابن تہے سے یہاں پر کام کیا جا رہا ہے اور یہاں کے مسلمانوں کو جس طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے اسی کو لے کر بیلسٹر صدی نویسی صاحب لگاتار گلبرگا کو آ کر یہاں پر اپنی قیادت کو مضبوط بنانے کے لئے ہر وقت ہر گھڑی وہ گلبرگا کی اوپر نظریں بنائے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کارپوریشن الیکشن کے بعد ویزان سباہ الیکشن میں بھی مجلس اپنی قسمت کو آزمائے گی تو آپ سبھی مل کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ اور ایسے ہی مجلس سے جڑی ہوئے خبروں کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں